جی ناظرین اسلام علیکم ایم ایس کے ویدر اپ ڈیٹ سے منور سلیم کھوکھر حاضر ہوں آج بلکہ کل سے آج 29 نومبر ہے کل سے میری کوشش تھی کہ میں آپ کو سردی کی جو نئی آنے والی لہر ہے اس کے حوالے سے گائیڈ کر سکوں یا اس کے حوالے سے کوئی مزید اپ ڈیٹ پہنچا سکوں اس حوالے سے مزید میں نے کل نیٹ کی خرابی کی وجہ سے پروپر کوشش کی کہ ریسارچ کروں لیکن وہ میری ریسارچ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکی آج الحمدللہ نیٹ بلکل صحیح چل رہا ہے سپیڈ بہت ہی اچھی ہے اور اس میں کوئی بیترتی بھی نہیں آرہی جس کی وجہ سے میں نے ایک ریسارچ مکمل کی ہے تو وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تقریباً آٹھ یا سات دسمبر سے جو میں نے ایک پریڈکشن دی تھی کہ سردی کی لہر آرہی آٹھ سات دسمبر سے تو اس کو میں نے مزید چیک کیا ہے اس کو ٹیلی کیا ہے تو پولر ورٹیکس اس میں کافی سپورٹیف ثابت ہونے والا ہے پولر ورٹیکس کیا ہوتا ہے پولر ورٹیکس کو ہم اس طرح کہتے ہیں کہ ہمارے آسمان پر تقریباً 9 سے 11 کلومیٹر کے درمیان ہوا چلتی ہے جسے جیٹ سٹریم کہتی ہیں پولر ورٹیکس میں اس طرح ہوتا ہے کہ پولر ریجن میں آئر لیند، فن لیند اس سائٹ پہ جو ہے نا لو پریشر ڈیویلپ ہوتی ہیں انتہائی لو پریشر جب یہ ڈیویلپ ہوتی ہیں تو وہاں کی تھنڈی ہوا اوپر اٹھتی ہے وہ تھنڈی ہوا اوپر جیٹ سٹریم کے ساتھ یعنی کہ اس ہوا کے ساتھ جو 10 کلومیٹر اوپر تقریباً چال رہی ہے اس کے ساتھ تعمل کرتی ہے اس کے ساتھ ملتی ہے مغرب سے مشرق کی طرف فلو کرتی ہے تو جیٹ سٹریم کو جب یہ ملتی ہے اور جیٹ سٹریم اس دوران جو ہے اپنا پاتھ انتہائی شمالی ہیمی سفیر سے تبدیل کر کے انڈیا پاکستان یا ارب کنٹریز کی طرف کرتی ہے تو آٹومیٹکلی سردی کی لہر آتی ہے تو اس حوالے سے میں نے اس کو ریسرچ کی اس کو چیک کیا جو ریسرچ ہے اس میں بڑی زبردارس قسم کی آپ ڈیٹس آئی ہیں وہ آپ ڈیٹس ہی ہے کہ کم از کم یا کم ہو بیش پانچ لو پریشر آئر لینڈ سیبریا فن لینڈ کے مقام پر تشکیل پا چکے ہیں ان میں سے ایک لو پریشر گریر لینڈ کے نیچے فن لینڈ کے شمال مغرب میں شمالی ٹلانٹکوشن کے اوپر تشکیل پا چکا ہے جس میں جو یا نا اس کی ویلیو جو ہے 979hp ہے دوسرا لو پریشر آئر لینڈ کے مغرب میں ٹلانٹکوشن کے اوپر ہی تشکیل پا گیا ہے جس کی ویلیو جو ہے 977hp ہے اب اس کے بعد رشیہ کے شمال میں دو لو پریشر ڈیویلپ ہو چکے ہیں جن کی ویلیو ایک ہزار ایچ پی ہے یعنی کہ یہ بھی کافیہ تک لو پریشر ہے اس کے علاوہ ایک اور لو پریشر جرمنی کے اوپر بھی تشکیل پا چکا ہے تو کم از کم یہ پانچ لو پریشر جو ہیں سیبیریہ کے نزدیک یا تھنڈی علاقوں میں یا شمالی ہمی سفیر میں تشکیل پا چکی ہیں ان لو پریشر کے وجہ سے اب اس طرح ہوگا کہ سیبیریہ کی آئر لینڈ کی سیبیریہ کی پھنڈی ہوا اوپر اٹھے گی جب یہ اوپر اٹھے گی تو اوپر سے جیٹ سٹریم جو ہے اوپر اٹھ کے یہ دردر روخ کرے گی پھیلاؤ کرے گی جب پھیلاؤ کرے گی تو جیٹ سٹریم پاس سے گزر رہی ہے جیٹ سٹریم جو اس کو جیٹ سٹریم کے اندر یہ جو ہے جاز ہو جائے گی وہی جیٹ سٹریم اس وقت جو ہے آج کی جو ریڈنگ ہے اس وقت تقریبا پاکستان کی ہواوں میں دس کلومیٹر کے ملندی پر ایک سو پچانوے کلومیٹر ہمارے ایریے ہمارے ملک کا باقی ممالک قریقے بھی ہیں لیکن ہمارا جو ملک ہے پاکستان وہاں کا فریزنگ ایلٹیٹیوٹ کم ہو جائے گا گر جائے گا اور یہ کم از کم اس وقت 3800 3500 میٹر کے لگ بگ چل رہا ہے لیکن یہ 6-7 دسمبر سے یہ 1800 میٹر تک بھی آئے گا یا آنے کا امکان ہے تو آٹومیٹیکلی جب یہ فریزنگ ایلٹیٹیوٹ نیچے آئے گا تو تھنڈا آئے گی سیبرین ہوایں پاکستان کا رخ کریں گی ٹھنڈی ہوایں پاکستان کا رخ کریں گی تو اس کا نتیجہ یہی بنتا ہے کہ سردی آنے والی ہے سردی آ رہی ہے تیاری کریں سردی کے لیے اور میری طرح سردی کے شوقین حضرات جو ہے نا انظار کریں سردی تک پہنچنے والی ہے یہ سردی رات کو زیادہ پڑے گی میں پھر بتا رہا ہوں دن کے ٹمپریچر میں پڑے گا لیکن خاص فرق نہیں ہوگا رات کی سردی خصوصا جنوبی پنجاب میں زبردست طریقے سے اوپورٹ دے گی اور اس میں کورا بننے کے امکان کورا پڑھنے کے امکانات پنجاب میں شمالی سندھ میں بلوچستان میں کے پی کے میں خاص طور پر پوٹوہار ریجن میں کورا پڑھنے کے امکانات زبردست ساتھ تک روشن ہے مزید اس کی اپڈیٹس آپ کو فردن میں دیتا رہوں گا موسم کے حوالے سے کسی بھی خبر کو جاننے کے لیے آپ ہمارے ایم ایس کے ویدر اپڈیٹس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو لازمی ویزٹ کریں وہاں پر ہماری جدید اور تازہ ترین اپڈیٹس آتی رہتی ہیں پاک آرمی زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اللہ حافظ